بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے اندر اگر کوئی پتاخا بھی پھوٹے تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچتی ہے بھارت کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن پاکستان کے فورن آفیس نے بھی بالکل نام نہا جائے چھوٹی سی مزمت کی جبکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ہونا یہ چاہیتا ہر جگہ پر بریکنگ نیوز ہوتی بھارت کو لطاڑا جاتا فیٹ اف سے لے کر ہر جگہ پر بھارت کو بلیک لسٹ کروانے کی تیاری ہو رہی ہوتی انڈیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ دو لوگ ساتھ کلو یورینیم کے ساتھ پکڑے گئے ہیں جس کی ورث پاکستانی تقریباً پچاس کروڑ پیا اور بلیک مارکیٹ کے اندر قریباً ایک عرب روپے تک ہے اور اس پوری صورتحال کے اندر ذرا عام لوگوں کو سمجھ رہے یہ جو یورینیم ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ انڈیا کی ایٹمی سیکیورٹی کا بہت بڑا بریچ ہوا ہے پہلے سمجھ رہے انہوں نے سٹوری کیا سنائی ہے دنیا کو اور اصل کہانی کیا ہے انہوں نے سٹوری یہ سنائی ہے چونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گئے یہ مہاشٹرہ سے پکڑے گئے ہیں مہاشٹرہ میں شف سنہ کی حکومت ہے جو مودی کے شدید خلاف ہے ہے وہ بھی انتہا پسند لیکن وہ مودی کے خلاف ہے انہوں نے بقول ان کے ایک ٹپ کے اوپر ان کو کال آتی ہے ایک شخص کے پاس یورینیم ہے اور سات کلو سے زیادہ وہاں پر انہوں نے ایک اپنے شخص کو بھیجا جس نے ایک لاکھ روپے کے اسے یورینیم لیا بعد میں یہ گئے ان کے ایٹمی پاور پلانٹ جہاں پر ہے وہاں پر ٹیسٹ کیا تو پچا چلا یورینیم ہے اس کو جا کر فوری طور پر آرسٹ کیا اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلم تاہر سے لیا ہے اور اصل میں ہم نے یہ سکراب کی مارکٹ سے لیا اور یہاں سے ہوا وہ ایک عجیب و غریب سٹوری آپ ذرا اندازہ کر لیں آپ کو یقین آتا ہے اس بات پر یہ یورینیم اصل میں میڈیکل کے اندر بھی یوز ہوتا ہے کینسر پیشنٹس کے لئے سپیشلی اور اس کے علاوہ یہ یوز ہوتا ہے آرنائٹکس میں اب وہاں پر سٹوری کو کورپ کس طرح کیا جا رہا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور حقیقتی بھی آپ کو بتائے گا اصل میں انسائٹ صورتحال کیا ہے انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں جس شخص کو یونینیم ایٹمی یاد رکھے گا یہ پورے دنیا کے اندر اصل میں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ دوسری فارم میں لے کر جاتے ہیں یہ ایٹمی حملو اور اس کے بعد دوسری تمام چیزیں اس طرح کے بہت بڑے بڑے جہاں پر تقریب کاری کرنی ہو وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے یعنی آپ سوچ لیں یہ اتنے بڑے لیول تک کا اس سے کام ہو سکتا ہے کہ ہزاروں نے لکھوں لوگوں کی جانے اس ساتھ کلو اس سے بہت زیادہ لوگ مر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو یعنی شدید قسم کا ہیومن لائف کے لیے یہ دینجرس ہے ریڈیو ایکٹیف اور تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اب انہوں نے جو سٹوری پوری دنیا کو سنائی آپ کو یقین آتا ہے کبھی سٹوری پر آپ نے اس کریب مارکٹ سے لیا ہے وہ کی ڈیلر سے لیا ہے جی آپ نے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے جس طرح کیا آپ دالچنے بیچ رہے ہیں کہ سب کو کہہ رہے ہیں جس نے خریجنا کوئی لاکھ روپے کا لے جائے کوئی فلانہ لے جائے یہ ساری ان کی سٹوری ہے اصل میں اس کے پیچھے ہے انڈیا کے انتہا پسند لوگ جن کا ڈریکلی تعلق ملتا ہے جا کر بیچے پی سے آپ کو حقیقت ٹی وی نے آلیڈی انسائٹ چیزیں بتائی تھی جب انڈیا کے اندر کشمیر سے ایک حملہ ور پکڑا گیا جس پر باکستانی میڈیا چپتا حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹپ گئی اور انڈیا کے انٹیلیجنس اداروں کے اس گروپ کو گئی جو اصل میں مودی کے خلاف تھا اور جو گروپ مودی کے ساتھ جنہوں نے حملہ کروانا تھا چھبیس جنوری کو پھر ایک سکھ پکڑا گیا دلی کے اندر وہ چھوڑ رہے تھے لے کر جا رہے تھے راسے میں پکڑا گیا انہوں نے بعد میں الزام لگایا کہ یہ ٹپ پاکستان کے اداروں کی جانب سے دے گئی بارال وہ وقت گزر گیا اس پر ساری چیزیں جو بھی ہوا کامیابی ایک مل گئی تاکہ پاکستان کے اوپر نام لگانا تھا وہ جالی حملہ پکڑا گیا دویندر سنگھ کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑے ڈینجرس تھا یہ تمام جو چیزیں ہیں انہوں نے اصل میں سمگل کرنی تھی افغانستان میں دائش تک انہوں نے پہنچانا تھا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر حلچل مت جانی چاہیے تھی کہ سات اشاریہ ایک کلو یورینیم جس سے اب لکھوں لوگوں کی جانے لے سکتے ہیں وہ آپ کے ایٹمی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل ادارے مو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح انہوں نے لے کر جانے تھی پھر یہی جب یہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان کے ادار اصل میں ڈیویجن پیدا ہوئی ہے اس وقت ان کے اداروں میں اب کچھ لوگ ہیں جنہوں انڈیا کے اندر جالی حملہ کر رہا ہے موڈی کے آنے کے بعد انڈیا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے جب ٹائم میکزین نے کہا تھا کہ ڈیوائیڈر ان چیف ہے تو اس وقت ان کو تکلیف ٹویڈی تھی اصل میں وہ بڑی سوچ سمجھ کے اس کا فرنٹ کبر بنایا گیا تھا ڈیوائیڈر ان چیف موڈی موڈی کے آنے کے بعد ہندو بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے مذہبی ہندو انتہا پسند اور سیکلر ہندو اب مثال کے طور پر سیکلر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا کے اندر انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ متاثر کر لیا موڈی اور بی جے پی اور ان لوگوں نے اب وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مثال کے طور پر راہل گھندی ہے وہ بھی ایک ہندو ہے لیکن وہ انتہا پسند نہیں ہے وہ سیکلر ہے وہ مذہب کو بیشونی لے کر آتے اب ان لوگوں نے آگے انڈیا کے اندر سپلائی کر کے یہاں سے اس کے بعد دہشت اور تنظیموں کو جو انہی کی پالی ہوئی ہیں حملے کروانے تھے اور اس کے بعد افغانستان میں بھیج کر پاکستان پر انہوں نے حملے کروانے تھے بلیک مارکٹ کے اندر سیل کرنا تھا اور اصل ان کا جو حدف تھا وہ تھا دائش کو انہوں نے پہنچانا تھا افغانستان میں جو بلیک اور گری مارکٹ ہے آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ جو بارڈا لگتا ہے وہاں پر ایران کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پوری بارڈا لگ جائے وہاں کے لوکل لوگ بھی نہیں چاہتے کیونکہ ایران کے اوپر چونکہ انٹرنیشنل پابندی ہیں اور دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جو انٹرنیشنل سطح پر اچھی خاصی جسے کہتے ہیں کہ ال لیگل طریقے سے اپنا مال لجانا اور آنا اس میں ایکسپرٹیز ہیں ایک ہے ایران اور ایک ہے اسرائیل ایران اب اپنا تیل پاکستان میں بھیجتا ہے چیزیں اس کی آتی ہیں اب پاکستان فینس لگانے کی گوشش کرتا ہے تو ایران اس میں ساتھ نہیں دیتا وہاں کے لوکل لوگ پاکستانی ہو یا ایرانی وہ بھی خوش نہیں ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے جو یہ باہ جنرل باجوہ کے سامنے بھی رکھی گئی تھی لیکن اس میں خدشات کا اظہار جنرل باجوہ نے کیا کہ اگر آپ اس پوری صورتحال کے اندر دیکھیں تو اس کے ساتھ پہ دہشتگردی بھی آتی ہے وہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں سو ہمیں ان کو روکنا ہے اب اس پوری صورتحال میں انٹرنیشنل سطح پر اللیگل جا کے چیزیں بیچنا ہے یہ کام ہی کوئی نہیں ہے یہ ان کے بائیں ہاتھ آگئے میں اس میں حکومت سے لے کر نیچے لے لیول تک کے لوگ ہیں اب مہاشرہ کے اندر شفت سے نہ سرکار کہ انڈر یہ جو کام کرتی ہے سکوارڈ اصل میں ہر جگہ پر ان کی ہوتا تو سنٹر کے مہات آتا لیکن چونکہ سبائی لیول پر ہے تو ان کو انفارمیشن اندر سے ملتی ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر یہ ہے اور وہ انفارمیشن کون دیتا ہے اور بیجے پی سے اور انہوں نے اس کو افغانستان کشمیر اور ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر سمگل کرنا ہے تاکہ وہاں پر جا کے بڑی تقریب کاریاں کر سکے افغانستان میں کریں گے آپ دیکھ لیں آج کابل کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہے وہاں پر حملے کرتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ افغان طالبان نے مارا جبکہ مارنے والے دائش اور میکنٹس اور انڈین ہوتے اسی طرح کشمیر میں ماریں گے تو کہیں گے کہ دیکھو جی پاکستان نے بیجا اور انڈیا کے باقی حصوں میں مار کے جالی حملے کروا کر نام پاکستان پر لگاتے ہیں یہ اب تک صورتحال ہے کہ انڈیا کی خاص طور پر ایٹمی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے لیکن کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے یعنی جس سے آپ نے ایٹمی حملے کے لیے چیزیں بناتے ہو آپ اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہو وہ آپ کی کلی محلوں میں بک رہی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں سرکار کے نیچے کام ہو کس طرح رہا ہے اب پاکستان کے اندر ایک فارمل سا بیان چھوٹا سا دے گے ہم نے کام ختم کر دیا وہ جی نہیں جی ایسے تو ویسے فلانا پاکستان اس وقت پوری طرح انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہم لوگ نکمی پوزیشن اختیار کے ہوئے نہ ہم انٹرنیشنل سطح پر کوئی آواز اٹھاتے ہیں ہماری لڑائی جگڑا کیا ہے شباز شریف باہر جا رہا ہے نواز شریف باہر جا رہا ہے وہ ادھر سے آ رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں اس سے آگے نہیں نہ ان چوروں کو روک سکے اور نہ ان کے اوپر آواز اٹھا سکے فورا نفیس ہمارا بہت ویک ہوتا جا رہا ہے مضمتی بیان جس طرح اسرائل نے اب پاکستان کے ساتھ جو صورتحال کی ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ایک طرف ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور مسجد اقصہ کے اوپر چڑھائی کی ہے اور ہم اس کے اگینس ایک مضمتی بیان جاری کر کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں